اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکسات حاضروں فرنڈز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے موبائل فون کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہے آپ میں سے اکثر دوست جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پلیس اور سے کافی زیادہ اپلکیشن جو ہیں وہ ڈانلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن ہمارے موبائل فون میں کبھی کبھی کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں کوئی وارس آجاتا ہے ہم نے تھرڈ پارٹی اپلکیشن جو ہے اس کو بھی انسٹال نہیں کیا لیکن موبائل فون میں پھر بھی یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے اور وارس کیسے آسکتا ہے دوستو ویسے تو انڈرائڈ موبائل فون میں ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے جسے پلیئے پروٹیکٹ یہ نام سے جانا جاتا ہے اب یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اب جیسے کوئی بھی ڈویلپر جو ہے پلیئے سٹور میں کوئی بھی اپلکیشن جو ہے اس کو ایڈ کرتا ہے یا آپ اپنے موبائل فون میں کوئی بھی اپلکیشن جو ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ جو پلیئے پروٹیکٹ سسٹم ہے یہ اس کو سکین کرتا ہے اور سکین کرنے کے بعد ہی آپ کے موبائل فون میں اس اپلکیشن کو انسٹال ہونے دیتا ہے اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جتنی بھی اپلکیشن ہم اپنے موبال فون میں انسٹال کرتے ہیں تو گوگل پلے پروٹیکٹ سسٹم جو ہے اس کو سکین کرتا ہے اور اس کے بعد یہ فون میں وہ انسٹال ہوتی ہیں تو کوئی بھی وائرس کیسے آسکتا ہے تو چلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پروٹیکٹ میں یہ جو پہلے نمبر پر آپ کو شو رہی ہے یہ بالکل سکیور ہے اس میں کوئی بھی وائرس نہیں ہے لیکن جیسے میں اس کی تمام جو فیچرز ہیں سیٹنگز میں جا کے اون کر رہا تھا تو یہاں پہ مجھے ایک مولور جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اب یہ ایک قسم کا وائرس ہے یا تو یہ ٹروجن ہو سکتا ہے یا ایک نورمل وائرس جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرا اب یہاں پہ ٹروجن کرتا کیا ہے یہ کسی بھی ایک سوٹ ویر جو ہے اس کا سوٹ ویر ہوتا ہے یا کوئی بھی اپلکیشن جو ہے اس کا نام استعمال کر کے اس کے ساتھ آپ کے کمپیوٹر یا موبال فون میں انٹر ہو جاتا ہے اور انٹر ہونے کے بعد آپ کے موبال فون یا آپ کے کمپیوٹر کا کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو ڈیمج کر سکتا ہے یا کوئی بھی فائل جو ہے اس کو ہیک کر سکتا ہے اور تمام اپلکیشنز کو سکین کرنے کے بعد موبال فون میں انسٹال کر رہا ہے تو پھر یہ وائرس کیسے آجاتا ہے دوستو جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہ دھیان سے سننی ہے چلے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو malware ہے اس کو resolve کرتے ہیں اس وارس کو remove کرتے ہیں چلے یہاں پہ میں resolve پہ click کرتا ہوں اور یہ تو وہ وارس جو ہے وہ remove ہو چکا ہے اب میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ یہ وارس کیسے آگیا تھا جبکہ application جو ہے وہ بھی میں نے play store سے install کی تھی اور حرانگی کی بات ہے کہ اس application کو تقریباً 10 million سے زیادہ لوگوں نے download کیا ہوگا دوستو وہ application جو ہے اس میں problem نہیں ہے لیکن یہاں پہ problem یہ ہوتی ہے کہ جو ہم application install کر رہے ہیں جب اس کو install کرتے ہیں تو کافی زیادہ جو وارسز یا کافی زیادہ جو trojan ہوتے ہیں وہ encrypt ہونے کے بعد اس software یا اس application کا استعمال کرتے ہیں جو ہم اپنے موبال فون یا computer میں download کر رہے ہوتے ہیں دوستو anti-virus یا anti-malver جو ہے ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جو detail ان میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس تمام وارسز یا تمام جو malware ہیں ان کی information ہوتی ہے اور جیسے ان کا نام یا ان کی information جو ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ فوراں جو ہے آپ کے موبال فون یا آپ کے computer کی screen پہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے computer یا آپ کا موبال فون میں کوئی وارس جو ہے وہ آ چکا ہے اگر آپ remove کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو option دیتے ہیں آپ اس کو remove کر سکتے ہیں دوستو جس anti-virus پہ آپ test کر کے اس کو اپنی windows میں install کر رہے ہیں اپنی computer میں اس کو آپ استعمال کرتے ہیں وہی anti-virus جو ہے یا anti-malver جو ہے اس کو آپ موبال فون میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے اگر آپ اس کا paid version جو ہے کچھ پیسے دے کے اس کو خرید لیتے ہیں اس کا original جو version ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے آپ کے سامنے میرے موبال فون میں google play protect system سے وہ فائل جو ہے نہیں پکڑی گئی لیکن جو میں نے anti-virus install کیا ہے اس نے وہ issue جو ہے اس کو پکڑ لیا اور مجھے بتا دیا ہے کہ اس میں ایک ٹروجن ہے آپ اس کو یہی سے روک دیں یا اس کو delete کر دیں دوستو اگر آپ internet پر search کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ایسے software مل جائیں گے جو کہ کسی بھی فائل کو encrypt کر دیتے ہیں جو کہ paid software ہے آپ کچھ پیسے دے کے وہ software خرید لیتے ہیں اور اس میں آپ اپنی کسی بھی فائل کو encrypt کر سکتے ہیں جو اس کی real information ہوتی ہے اس کو encrypt کرنے کے بعد اس کو change کر دیتے ہیں اور کوئی بھی computer یا کوئی بھی موبال فون اس کو نہیں پکڑ پاتا لیکن جب anti-virus جو ہے update ہوتا ہے اور اس میں جو مزید information آتی ہے تو وہ اس وائرس سے اس فائل کو پکڑ لیتا ہے کہ اس فائل میں کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے اور اس کو وہ پکڑ لیتا ہے اب جو application میں نے play source install کی ہے اس میں problem نہیں تھی وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن problem یہ تھی جو اس کے ساتھ جو ہے malware جو کہ encrypt کر کے add کیا گیا تھا وہ جب install ہوا ہے تو اس ساتھ ہی ایک وائرس بھی آ گیا تھا اب application تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی بھی mobile phone میں مجود ہے لیکن جو trojan وائرس تھا وہ remove ہو چکا ہے friends میں یہاں پہ کسی بھی anti-virus کو promote نہیں کر رہا آپ google میں search کر لیں اور وہاں پہ check کر لیں کہ کون سا anti-virus اور کون سا anti-malware جو ہے وہ سب سے best ہے لیکن اگر آپ google میں search کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو سب سے اچھے anti-virus لگیں آپ ان کو یہاں سے install کر لیں دوسر آپ چاہتے ہیں کہ اسی topic کو لے کے میں اور بھی زیادہ information آپ کو دوں تو آپ مجھے comments میں لازمی بتائیے گا تو ملتے ہیں کہ سنیور ایک ساتھ اجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا take care and اللہ حافظ